جی اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے موں کے چھالے اب موں کے جو چھالے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات اگر آپ کا میتہ ہیٹ ہو رہا ہے اور گیس پیدا کر رہا ہے اس کی وجہ سے موں کے اندر جو ہے وہ چھالے پیدا ہو جاتے ہیں یا جو ہے اگر آپ ایسی گزا استعمال کر رہے ہیں گرب جید آپ نے استعمال کی اس وجہ سے آپ کے موں کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں یا کوئی انفیکشن کی وجہ سے موں کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں اگر آپ کا میدہ خراب رہتا ہے میدے کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے یا گیس پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر چھالے موں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے میدے کا علاج کریں جیسے آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ کے حکم سے موں کے اندر اچھالے بن رہے ہیں وہ بنا مسر جائیں گے سیکنڈلی اگر کسی کرم چیز کے کھانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا انفیکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا آپ نے پرش وگرہ استعبال نہیں کرتے اور مسواحق وگرہ استعبال نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ کے حکم سے یہ مزکا جب آپ کو بیان کرنے لگے ہیں اس سے آپ کا میدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا حل ہو جائے گا اور آپ کے داتوں کا کوئی ایشیو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو اس کے لئے کرنا کہ آپ نے سکھ چین کے درخت کا مسواق آپ نے ریگولر کرنا ہے سکھ چین کا درخت چوڑے پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈوٹٹز ہوتے ہیں وائٹ کلر کی تو وہ درخت کی پہچان ہوتی ہے سکھ چین اسے کہتے ہیں اس کا مسواق آپ صبح شام کریں سنت کی سنت ہے اللہ کی طرف سے سواب بھی ملے گا اور ساتھ کا ساتھ علاج بھی ہے اس سے گلے کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں داتوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں وہ اگر پک رہا ہے مو کے اندر چھالے بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سٹ ہو جائے گی اگر میدے کا عشو آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوہاگہ لے لینا ہے اس کو پریاں کر لینا ہے پریاں کیسے کریں گے کسی لوئے کے برتن برتن میں یا کڑھائی میں یا گھر میں جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں طبے کے اوپر آپ نے اپنے وہ لینا ہے سوہاگہ لینا ہے اس کو اوپر ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کھولنا شروع ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا جب دیکھیں اس کا کلر سفید ہو گیا اور وہ کھول گیا ہے تو آپ اسے اتار لیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے پیس لیں پیسنے کے بعد اس کے اندر آپ شہر مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کے موں کے اندر آبلے نکلے ہوئے ہیں یا موں کے اندر چھالے بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے یہ لگا دیں اگر موں کے اندر چلا جائے اس کے کوئی نسان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم کے بعد کچھ ہی دنوں میں موں کے چھالے جو ہے بھولنا ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسواق جو میں نے بتایا ہے وہ لازم استعمال کیجئے گا اس سے آپ کا میدہ بھی سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جو موں کے چھالوں کا معاملہ ہے یہ بھی حاضر جائے گا استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل مالا سمسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو ہماری نہیں آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پوائنٹیو ایڈیا اسلام علیکم